کیا اسلامی جماعتیں جتنی بھی اس وقت الیکشن میں پارٹی سپیڈ کرتی ہیں کیا ان کو اقتدار نہیں ملا اگر ان کو اقتدار ملے تو وہ کسی نہ کسی خالصتاً سیاسی جماعت کی جولی میں جا کے بیٹھ چکی ہیں اور یا آمرانہ سوچ والے کسی بندے کے جولی میں جا کے بیٹھ گئی ہیں تو پھر اسلام کی خدمت کیا ہوئی کون سے اسلامی قوانین پاکستان میں نافذ کی گیا کون سا اسلام یہاں پہ اسلام کا قلعہ بنایا گیا اور پاکستان کو اسلام کی لیوارٹری بنایا گیا اور یہاں کون سے اسلامی قوانین کے مطابق نظام چل رہا ہے سوال تو کڑوا ہے جواب بھی کڑوا ہے اب ذرا یہ دیکھئے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اسلام کا نام لے کر ووٹ لینے والی جماعتیں میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ ملک پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو تمام کے تمام پارٹیاں پھر ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ان میں دیوبندیوں کی جماعتیں ہیں ان میں بریلیویوں کی جماعتیں ہیں اہل حدیثوں کی جماعتیں ہیں اس کے علاوہ باقی بھی دو چار جماعتیں ہوں گی اگر وہ ساری کی ساری ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو کر پاکستانی عوام کو اس بات کا پروف دے کہ وہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نفاظ چاہتی ہیں وہ اس لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوگے سیاست کر رہی ہیں لوگ ان کو ووٹ دیں گے لیکن اب شاید نہیں کیوں کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی نے اپنا اقتدار سنبھالنے کے لیے اپنی سیاست کرنے کے لیے ووٹ لینا ہے کوئی اسلامی سیاست یا اسلام کے نفاظ کے لیے ووٹ نہیں لے رہی پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت ہے خدارہ وہ اسلام کا نام لے کے ووٹ لینا تو چاہتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اقتدار میں آتی ہے تو اس کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں اپنا قانون اپنا ذابطہ اور اپنا طریقے کار چلانا چاہتی ہے بریٹش قانون آیاشی اور یہ سارے چیزیں وہ کرتی ہے لیکن اسلام کو نافذ نہیں کرتی پاکستان میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کی آزادی ہے روزے کی آزادی ہے اور اس کے بعد آپ صدقہ و خیرات اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کسی دن یہ نہ ہو کہ نماز پر پبندی ہو روزے پر پبندی ہو صدقہ و خیرات بھی آپ اپنی مرضی سے نہ ادا کر سکیں صدقہ و خیرات پر تھوڑی سی پبندی تو پچھلے سال لگی تھی لیکن پھر بھی جو ہے نا ابھی آزادی ہے لیکن کیا ہے کہ پاکستان میں اگر اسلامی جمہوریہ اسلام کے مطابق اگر حکومتیں نہیں بنتی تو خدارہ کام و ذکہ میں انسانیت کے مطابق تو بنا لی جائیں اس قوانین کو انسانیت کے مطابق تو چلا لیا جائے ملک پاکستان کو انسانیت کے مطابق تو چلا لیا جائے تو کام و ذکہ میں انسانیت کا تو فائدہ ہو جائے آپ نے اسلام کا تو فائدہ کرنا نہیں ہے کیونکہ ہماری حکومتیں ایک روپیہ بھی اسلام کے نام پر خرچ نہیں کرتی ہماری حکومتیں ثقافت کے نام پر کنجر خانہ کرواتی ہیں ہماری حکومتیں ثقافت کے نام پر بڑے بڑے کلچر شو کرواتی ہیں ہماری حکومتیں ثقافت کے نام پر بڑے بڑے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے الہمرا جیسے حالوں میں وہ جناب آدھاکاروں کو ایکٹرز کو بلا کے انڈیا ایکٹرز کو بلا کے وہ بڑے بڑے پرگرام کرواتی ہیں اور وہ خرب رپیہ اس پر لگایا جاتا ہے لیکن کبھی ہماری حکومتوں نے ایک رپیہ لگا کے اسلام کو تقویت پہنچائی ہے ہماری حکومتوں نے تو مسجدوں کے اوپر بجلی کا بل ہے وہ کمرشل کر دیا ہے ہماری حکومتوں نے ہر مسجد کے اوپر ٹی وی ٹیکس لگا دیا ہے اب مسجدوں میں ٹی وی چلتے ہیں چھوڑے یار ان باتوں کو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ بخوبی ہو چکا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام نام کی حکومت کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے ہاں البتہ فرد واحد کا اب جتنا کردار ہے وہ اپنی زندگی میں اسلام پر عمل کرے اور اللہ سے توبہ کرتے وہ دنیا سے چلا جائے اگر کہیں نا کہ یہ حکومتیں جو ہیں وہ اسلام کو نافذ کر دیں گے یہ حکومتیں اسلام کو نافذ نہیں کرتیں باشمول ان جماعتوں کے جو اسلام کا نام لے کر ووٹ لیتی ہیں ساری کی ساری اقتدار کرتی ہیں میرے بھائی اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے